پیارے دوستو کیا آپ لوگ بھی پریشان ہیں اپنے مسوڑوں میں دردگی وجہ سے یا پھر آپ کے مسوڑوں میں سوجن آ گئی ہے مسوڑوں سے خون آتا ہے پائرے کی شکایت ہو گئی ہے تو دوستو آپ اس کو اپنے گھر بیٹے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ 101% ایفیکٹیو ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں تو پلیز چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ویڈیو کو لائک کیجئے تو اس میں جو بھی چیزیں ہم اس میں استعمال کرنے والے ہیں وہ ساری آپ کے گھر میں ہی رسوئی گھر میں مل جائیں گی جس میں ہمیں آدھا چمچ ہلدی پورڈر لینا ہے ہلدی پورڈر کیا کرتا ہے ہمارے مسوڑوں کی سوجن کو درد کو دور کرتا ہے یہ انٹی سیپٹک ہوتا ہے ہلدی پورڈر اس میں ہمیں آدھا چمچ ہی لینا ہے سادہ نمک یہ نمک وہی ہے جو آپ اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہی سادہ سفید والا نمک آپ کو لینا ہے اس میں دوستو اس نسکے کی خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار میں ہی یہ اثر کرے گا آپ کے مسوڑوں کی سوجن مسوڑوں کا درد خون آنا سب کو روک دے گا اس کے بعد میں آپ کو یہ تیل لینا ہے ایک چمچ یہ تیل ہے سرسو کا پیور سرسو کا آئل لینا ہے سرسو کا تیل ہمارے مسوڑوں کی سوجن کو درد کو کافی تیزی سے ختم کرتا ہے ان تینوں کو اچھے سے ملا کر کے آپ کو ایک پیسٹ سا تیار کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے اس پیسٹ کو اب آپ کو اپنے مسوڑوں پر اس پیسٹ سے مساج کرنی ہے آپ کو ہلکے ہاتھ سے بلکل ہلکے ہاتھ سے مساج کرنی ہے تاکہ آپ کے مسوڑے چھل نہ جائیں بلکل ہلکے سے کیجئے پیار سے ایک سے دو منٹ مساج کرنے کے بعد پندہ منٹ کے لیے ایسے ہی لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ کو لا کر کے اس پر آپ کو لگانا ہے مسوڑوں پر بعد میں لونگ کا تیل یہ لونگ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو لونگ کا تیل مارکٹ میں مل جائے گا بلا کر کے اس تیل سے مالش کیجئے یعنی کہ لگا لیجئے یہ دونوں ہی پروسس آپ کو دن میں دو بار کرنے ہیں صبح میں کرنا ہے اور رات کو کرنا ہے دوستو یہ کریں گے آپ تو ایک ہی دن میں آپ کو آرام ملے گا اور دو سے تین دن میں آپ کے مسوڑوں کی سوجن درد جڑ سے ختم ہو جائے گا ویڈیو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیں